آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے کیس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں سچ میں کمال ہی ہو گیا کوئی دشمنی نہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کوئی کچھ نہیں صرف اور صرف جیلیسی کے قارن ایک مانڈر کر دیا گیا اور مانڈر اتنی صاف دھانی سے اتنے بڑیا طریقے سے کرا کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے لیکن وہ کہتے ہیں نا آپ کوئی بھی جرم کر دیں آپ کسی کو بھی دکھ پہنچائیں اس کا پرنام آپ لوگوں کو ملتا ضرور ہے اور ایسا ہی کچھ ہوا آج کی سٹوری میں ایک لڑکی جس کی زندگی بہت ہی خوشحال چل رہی تھی اور اس نے کبھی نہیں سوچا تھا جو اسے مارنے والا ہے وہ اس کا بہت ہی closest پرسن ہے میں آپ کو شروعات میں ہی بتا دیتا ہوں اس لڑکی کی موت کیسے ہوئی کچھ نہیں بس اس نے ایک کپ اٹھایا اور اس کپ میں جو بھی تھا اس کی ایک سپ بھری اور کچھ ہی منٹوں کے اندر اچانک سے اس کی رہسے میں طریقے سے موت ہو گئی اب اس کپ کے اندر کیا تھا جو بھی تھا اس کے اندر کیا ملایا گیا تھا اور یہ سب کس نے کیا اس کا ریال موٹیو کیا تھا چلیے جانتے ہیں آج کس پوری سٹوری کے بارے میں کہ یہاں پر موت کس کی ہوئی تھی مارنے والا کون تھا اور اس کا ریزن کیا تھا تو آج کی میں سٹوری کو شروع کروں اس سے پہلے مرنہ میں کروں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نائٹ فائلز پوڈکاس اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دمانا بلکل بھی مت بھولیے گا میں انسٹیگرام آئیڈی آپ کی سکرین کے اوپر ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے جائیے اور جلدی سے انسٹیگرام آئیڈی کو فولو کر لیجئے اور کمنٹ میں پکمی لکھنا بلکل مت بھولیے گا آج ہم بات کرنے والے ہیں مرنہ سلہین کے بارے میں 30 اکٹوبر 1988 انڈونیشیا کے جکارتا میں مرنہ سلہین کا جنم ٹوین سسٹر سینڈی کے ساتھ ہوا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت زیادہ رچ تھا یہ بہت زیادہ پیسے والے تھے باقی بچوں کی طرح ان کا ایک ٹیپیکل چائلڈھوڈ رہا لیکن جب مرنہ یہاں تھوڑی سی بڑی ہوئی تب اسے ڈیزائننگ میں انٹرسٹ آنے لگا تو اس نے یہ سوچا کہ میں آگے چل کر اپنا انٹرسٹ اسی میں ہی اور زیادہ بناوں گی جس کے چلتے مرنہ نے 2007 میں وہ اس کی پڑھائی کرنے کے لیے آسٹریلیا آ گئی جہاں سیڈنی کے بلی بلو ڈیزائن کالیج میں اس نے ایڈمیشن بھی لے لیا شروعات میں ایک انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے مرنہ کو سیٹل ہونے میں بہت زیادہ دکت ہو رہی تھی پر کچھ ٹائم بعد اسے اپنے ہی کنٹری کہ کچھ لوگ مل گئے جس سے اس کو بہت اچھی خاصی کمپنی مل چکی تھی جن میں سے سب سے پہلے تھی جیسیکا وانگ زونگ جو اس کی بیسٹ فرینڈ تک بن چکی تھی یہاں بعد میں وہ ہنی بوم ایریز مارکو اور عاریف سے ملی اب یہاں پر جس لڑکے سے عاریف سے مرینہ ملی تھی وہ اس کے ساتھ آگے چل کر ایک سیریس ریلیشنشپ میں بھی آ چکی تھی اور یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرنے لگے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ دونوں آگے کا فیوچر پلان کر رہے تھے یہاں دوسری طرف جیسیکا کا بھی ایک پیٹرک نام کا بوائی فرینڈ تھا جو کی سیڈنی سے ہی بلانگ کرتا تھا کچھ سال یہاں پر بیٹے اور کچھ سال بیٹ جانے کے بعد جب ان کا کالیج ختم ہوا تو یہ سبھی لوگ الگ الگ ہو چکے تھے یہ لوگ اپنے اپنے راستوں پر نکل گئے وہ کہتے ہیں نا ہمیں جب کوئی انسان ملتا ہے تو وہ کچھ ٹائم کے لیے ہی ملتا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ شروع سے لے کر اینڈ تک رہتا ہے کیونکہ یہاں ہر کسی کی اپنی لائف ہوتی ہے اگر کوئی آپ کو سکول ٹائم میں ملا ہے تو وہ کوئی اور کالیج میڈمیشن لینا چاہے گا جروری نہیں کہ وہ پرسن آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہے ایسا نہیں ہو سکتا تو ایسے ہی ملینا کو اس کے کالیج میں کچھ لوگ ملے اس کے فرنڈز بنے ایک بیسٹ فرنڈ بن چکی تھی ایک بوائی فرنڈ بن چکا تھا اور جو باقی کے لوگ تھے وہ اس سے کالیج ختم ہونے کے بعد الگ ہو چکے تھے اب یہاں مرنہ اور باقی لوگ واپس اپنی ہوم کنٹری انڈونیشیا چلے گئے وہیں جیسی کا نے آسٹریلیا کی پرمنٹ ریزیڈنسی پانے کے لیے سیڈنی میں ہی رہنے کا ڈیسائیڈ کر لیا گریجویشن کے تین سال بعد دوہزار چودہ میں مرنہ نے واپس سیڈنی جانے کا ڈیسائیڈ کیا اپنی کالیج کی میموریز کو ریفرش کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیسٹ فرنڈ جیسی کا وانگ زونگ کو ملنے کے لیے جب جیسی کا کو پتا چلا کہ اس کی دوست اتنے سالوں بعد اس سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اسے کتنی خوشی مل چکی تھی کہ میری بیسٹ فرنڈ آ رہی ہے ہم ادھر گھومیں گے ہم اتنی موج مستی کریں گے یہاں مرنہ کا برت دے بھی آ رہا تھا تو اسی دن مرنہ نے جیسی کا کے لیے ایک اپر کلاس ہوتل میں ڈینر بک کیا یہاں جیسی کا اپنی دوست سے ملنے کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو چکی تھی اور مرنہ کو دینے کے لیے جیسی کا نے ایک پیارا سا گفت بھی لیا اور جب وہ اس ہوتل میں پہنچی تب اس نے ویٹر سے مرنہ کا نام لے کر پوچھا کہ اس کی دوست نے یہاں پر ٹیبل بک کیا ہے یا نہیں تو اس ویٹر نے جیسی کا کو مرنہ کی ٹیبل دکھائی اور اسے وہاں پر بیٹ جانے کے لیے کہا اور اس ٹیبل پر پہلے سے ہی مرنہ جیسی کا کا ویٹ کر رہی تھی پر جب جیسی کا اس ٹیبل کے پاس پہنچی تب اس نے مرنہ کے ساتھ اس کے فیون سے عارف کو دیکھا جس کو اس نے وہاں بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اس نے سوچا تھا کہ وہ دونوں ہی اس کے برثڈے کو سیلیبریٹ کریں گے خیر یہاں پر اس نے اپنی چیئر لی اور اس کے ساتھ بیٹ گئی اس نے مرنہ کے گفت کو اسی ٹیبل پر رکھ دیا اور مرنہ نے اسے کھولنا شروع کیا تو اس میں کافی اچھی ایکسپینسیو ڈریس تھی جسے دیکھ کر مرنہ کافی زیادہ خوش ہوئی اور اس نے اس کے لیے جیسیکا کو تھینکس بولا ان دونوں کے پھر آپس میں باتچیت شروع ہو گئی سب کچھ ایک دم بڑیا چل رہا تھا لیکن جب مرنہ نے جیسیکا سے اس کے بوئی فرین پیٹرک کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہے تو یہی سے چیزیں تھوڑا سا خراب ہونے لگ چکی تھی کیونکہ جہاں مرنہ اور عارف کا ریلیشنشپ شروعات سے ہی کافی زیادہ اچھا تھا اور سب انہیں ایک پرفیک کپل کی نظریے سے دیکھا کرتے تھے وہیں جیسیکا اور پیٹرک کا ریلیشنشپ کالیج ٹائم سے ہی کافی زیادہ ٹاکسک بنا ہوا تھا اور یہاں پیٹرک ایک ڈرگ ایڈکٹیڈ بھی تھا یہ بات اس کے سبھی دوستوں کو پتا تھی اور گریجیویشن کے بعد جب سب الگ ہو گئے تب جیسیکا کا پیٹرک کے ساتھ آسٹیلیا میں کوئی نہیں تھا جس پر وہ ایموشنلی ریلائی کر سکے پر پیٹرک کی ڈرگ ایڈکشن کے چلتے ان میں اکثر جھگڑے ہوا کرتے تھے ان کے بیچ میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا تھا پر جیسیکا کو یہ امید تھی کوئی نہ کوئی دن تو ایسا آئے گا کہ سب کچھ اس دن ٹھیک ہو جائے گا یہی بات جب اس نے مرنہ کو بتائی تو ایک دوست ہونے کے ناتے اس نے جیسیکا کو پیٹرک کو چھوڑنے کے لیے کہا کہ وہ لڑکا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے جیسیکا کو اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہیے وہ کسی اور کو ڈھونڈے اسے جس طریقے کا لڑکا چاہیے وہ اسے ڈھونڈے اسے پہلے پر کے پھر اس کے ساتھ لیشنشپ میں آ جائے اور اپنی زندگی آرام سے کٹے لیکن مرنہ کی یہ بات سن کر جیسیکا کافی زیادہ گصہ ہو چکی تھی کیونکہ ایک تو وہ پہلے سے ہی آریف اور اس کے لیشنشپ سے تھوڑا سا جیلس ہو چکی تھی جو کی ان کی لائف ایک دم پرفیکٹ تھی اور اوپر سے مرنہ اس کی آخری ہو پیٹرک کو بھی چھوڑنے کی بات کر رہی ہے اسی لیے جیسیکا نے اس بات پر کوئی بھی ریپلائی نہیں دیا اور پھر وہ اپنی سیٹ سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی مرنہ نے اسے کافی زیادہ کالز کیے میسجز کیے پر جیسیکا نے مرنہ کی کالز میسجز کا کبھی بھی ریسپونس نہیں دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بلکل ہی بات کرنا بند کر دیا پر ان سب کے باوجود جیسیکا یہاں مرنہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو اکثر سٹاک کر لیا کرتی تھی جن میں وہ دیکھتی تھی کہ مرنہ کہاں جا رہی ہے کہاں گھوم رہی ہے اور وہ عارف کے ساتھ کتنی زیادہ خوش ہے جو کی وہ پیٹرک کے ساتھ بلکل بھی خوش نہیں تھی کچھ ہفتوں بعد ہی جیسیکا اور پیٹرک کے بیچ ایک جگڑا ہوا رہنے لگی اور اس نے ڈیلی الکوہول لینا شروع کر دیا تھا اور یہاں 22 اگست 2015 کی رات کو اس نے نشے کی حالت میں اپنی کار کو بھی کریش کر ڈالا تھا اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ بچ تو گئی لیکن اس کے رپس کی کچھ ہڈیاں ٹوٹ چکے تھی اور اسے کچھ اور انجریز بھی آ چکی تھی اس حادثے سے ریکاور ہونے میں اسے مہینہ لگ چکا تھا پر یہاں وہ فیزیکلی تو ایک دم ٹھیک ہو چکی تھی لیکن مینٹلی وہ کافی زیادہ ڈپریسڈ تھی آگے یہاں 2015 کی دسمبر میں اسے اس کی جوب سے بھی باہر کر دیا گیا یہاں جیسیکا ابھی بھی مرنہ کے اکاؤنٹس کو سٹوک کر رہی تھی جسے اس باروں سے یہ پتا چلا کہ مرنہ شادی کرنے والی ہے اور وہ اسی کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے یہ دیکھ کر جیسیکا کو یہ لگا کہ مرنہ سب کچھ بلا کر شاید اسے بھی انوائٹ کر لے گی کیونکہ ایک ٹائم پر وہ دونوں کافی زیادہ اچھی دوست تھی اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ مرنہ اسے ساری باتیں بھلا کر ضرور کال کرے گی اور اپنی شادی کے لیے انوائٹ کرے گی جیسے جیسے شادی کی ڈیٹ پاس آ رہی تھی تو جیسیکا بھی اپنے فون کو لگا تار چیک کر رہی تھی پر اسے مرنہ کا کوئی میسیج نہیں آیا اور یہاں پر شادی کی ڈیٹ نکل چکی تھی کچھ دنوں بعد جب مرنہ نے فیس بک پر اپنی ویڈنگ کی فوٹوز ڈالی اور جیسیکا نے مرنہ کی وہ فوٹوز دیکھی تب اسے بہت زیادہ برا لگا کیونکہ اس کی شادی بڑی ہی زیادہ گرینڈ طریقے سے ہوئی تھی جہاں اس نے اپنے سب ہی دوستوں کو بلایا تھا جس میں ہنی بون اور ایریس بھی شامل تھی پر اس نے جیسیکا کو جیسے اگنور ہی کر ڈالا تھا جو ایک ٹائم پر اس کی بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی اور یہ دیکھ کر جیسیکا کا دل ایک دم چور چور ہو چکا تھا کیونکہ پہلے ہی اس کا ٹائم بہت زیادہ خراب چل رہا تھا اور اوپر سے مرنہ نے اسے ایک دم اگنور ہی مار دیا اور اتنا کچھ یہاں پر ہو جانے کے باوجود بھی جیسیکا نے یہاں آسٹیلیا چھوڑ کر انڈونیشیا جانے کا ڈیسائیڈ کیا اور وہ سب کچھ بلا کر اپنے دوستوں سے مل کر سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی تھی اس لیے انڈونیشیا آ جانے کے بعد وہ جکارتہ پہنچی جہاں پہنچ کر اس نے مرنہ کو میسیج کیا کہ کیا وہ کافی کے لیے مل سکتے ہیں مرنہ نے جب جیسیکا کا ایک دم رینڈم میسیج دیکھا کہ کوئی فون پر بات نہیں کوئی ہائی ہیلو نہیں سیدھا جیسیکا کا یہی میسیج آیا کہ کیا ہم کافی پر مل سکتے ہیں کیا تو اویزلی کوئی بھی ایسا میسیج دیکھ کر حیران ہوگا اور مرنہ بھی کچھ ایسے ہی شوکڈر ہو چکی تھی اسے تھوڑا سا عجیب لگا اور وہ جیسیکا سے اکیلا ملنا ہی نہیں چاہتی تھی اس پر عارف نے اس کے پتی نے اسے سجیسٹ کیا کہ تم اپنے کسی دوست کو ساتھ لے جا سکتی ہو تو تم کسی دوست کو ساتھ لے کر جرور جانا تو یہاں پر مرنہ نے ہنی کو انوائٹ کیا اور بعد میں اس کے بارے میں اس نے جیسیکا کو بھی بتایا بعد میں ان تینوں نے ہی اگلے دن 6 جنوری کی شام پانچ بجے ایک شاپنگ سینٹر میں موجود کوفی شاپ میں ملنے کا ڈیسائیڈ کر لیا اور بات چیت کے دوران جیسیکا نے انہیں کہا کہ یہ ٹریٹ اس کی طرف سے ہے تو ان کے لیے ڈنگ سوک خریدے گی اگلے دن جیسیکا اس کوفی شاپ میں سب سے پہلے پہنچ چکی تھی اور وہ بھی ساڑھے تین بجے جو کی بہت زیادہ عجیب تھا کیونکہ انہیں تو یہاں پر پانچ بجے ملنا تھا تو جیسیکا اس کوفی شاپ میں ساڑھے تین بجے کیا کر رہی تھی وہ ساڑھے تین بجے کوفی شاپ میں پہنچی اس نے اپنی سیٹ لی پر دو منٹ باد ہی وہ وہ وہاں سے چلی گئی کچھ چالیس پینت منٹوں کے بعد اس نے واپس سے اس کوفی شاپ میں انٹر کیا جہاں اس بار اس کے ہاتھ میں کچھ بیگز تھے یہ بیگز دراصل پاسی کے سٹور سے کھریدے گئی تھے جہاں سے جیسیکا نے کچھ چھوٹی شیمپوز کی بوٹلز کھریدی تھی کافی شاپ میں آ جانے کے بعد جیسیکا اور اپنے دوستوں کے لیے ڈرنگز آرڈر کری جبکہ مرنہ اور ہنی کو آنے میں یہاں پر ابھی بھی 45 منٹ باقی تھے جیسیکا کی یہ سارے ہی ایکشنز کافی زیادہ سٹرینج لگ رہے تھے جن کو اس نے آگے بھی رکھا جہاں اس نے ڈرنگز کے سامنے شاپنگ بیگز کو رکھ دیا مانو کہ وہ ان کو CCTV کیمرہ سے کورڈ کر رہی ہے اور ایسے ہی ایک گھنٹے کے بعد پانچ بج کر سولہ منٹ پر ہنی اور مرنہ فائنلی کافی شاپ میں پہنچی وہ جیسیکا سے مل کر وہ اسے گریٹ کرتے ہیں اور اسے گلے مل کر اپنے اپنے سیٹس پر بیٹھ جاتی ہیں اور بات چیز شروع کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ڈرنک بھی لیتی ہیں پر یا جیسے ہی مرنہ سب سے پہلے کافی کا کپ اٹھاتی اور جیسیکا تو سٹاف پر ہی لگ تر چل رہی تھی کہ انہوں نے کس طرح کی کافی بنائی ہے انہوں نے اس میں ایسا کیا ملائی ہے کہ مرنہ کی یہ حالت ہو گئی جیسیکا کی یہ بات سن کر سٹاف مرنہ کی ڈرنکس کو چیک کرنے لگا یہاں سبھی لوگ مرنہ کو پاس ہی ہسپیٹل ملے جانے لگے لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مرنہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی آریف کو بھی جب اپنی وائف کے بارے میں پتا چلا تو وہ جلدی سے وہاں پر پہنچا لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو سائنائیڈ ملا ہوا تھا جو کہ ایسا کیمیکل کمپاؤنٹ ہے اگر یہ کیمیکل کسی انسان کی باری میں چلا جاتا ہے تب یہ کیمیکل اس انسان کی باری کو اتنی جلدی دیمیج کرنے لگتا ہے کہ کسی کی موت صرف کچھ ہی ہی وہ پہلی تھی جس نے ڈرنکس کو لے سٹاف سے ڈیبیٹ کی تھی اور ایسا ہی کچھ بیہیوئر پولیس والوں نے مرنہ کے فیونرل پر بھی کیا تھا جہاں جیسکا ایک دم ایموشن لیس تھی ان سب سے پولیس والوں کا شک جیسکا کے اوپر بڑھتا ہی جا رہا تھا پر یہ ایک انہیں فکر یہ بھی تھی کہ جیسکا کہیں آسٹریلیا نہ چلی جائے کیونکہ وہ وہ وہاں کی پرمننٹ ریزیڈنٹ تھی اسی لیے پولیس والوں نے جلدی سے جلدی جیسکا کے اگینسٹ سارے ایویڈنس گلیکٹ کیے اور پھر فائنلی تیس جنوری دوہزار سولہ کو اسے مارڈر کے جور میں ارسٹ کر لیا گیا جیسکا کا ٹرائل چار مہینے بعد پندرہ جون کو سٹارٹ ہوا پر پولیس والوں نے اس سے پہلے جیسکا سے ریلیٹیڈ کافی ساری ڈیٹیلز اکٹھا کر لی تھی جہاں وہ آسٹریلیا میں نیو ٹائم میں جہاں تک اس نے دیکھا تو جیسکا کا بیہیوئر کافی زیادہ عجیب تھا وہ ہمیشہ گسے میں رہا کرتی تھی اور اپنے کو ورکر سے لڑتی رہا کرتی تھی اور ایک بار تو وہ خود کرسٹری سے لڑنے لگی جس میں جیسکا نے کہا کہ اسے پتا ہے کہ کسی کو کیسے مارا جاتا ہے وہ اسے بچ کے رہے ورنہ وہ اس کے ساتھ اس کی ماں کو بھی مار دے گی اس کیس میں انڈونیشیا انویسٹیگیٹرز نے اوستیلین فیکٹر پولیس والوں کی ہیلپ لی پر ایسا کرنے کے لیے اوستیلیا اوٹھورٹی نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ وہ کو کوئی بھی ڈیتھ پینلٹی نہیں دیں گے کیونکہ وہ ابھی بھی آسٹیلین سٹیزن ہے جس پر انڈونیشن انویسٹیگیٹرز نے بھی اگری کر لیا تھا آگے آسٹیلین پولیس نے جیسکا کی ایک ریپورٹ بنا کر انڈونیشیا بھیج دی جب انڈونیشیا کے پولیس والوں نے اس ریپورٹ کو دیکھا تو انہیں یہ پتا چلا کہ کیسے جیسکا نے پہلے کئی بار اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی جس میں سے دو بار اسے ہوسپٹالائز بھی ہونا پڑا تھا اور اس کے سیڈنی والے گھر کو چیک کرنے پر وہاں پولیس والوں کو سوسیڈ نوٹ بھی ملے تھے جس میں جیسکا نے اپنی موت کا بلیم پیٹرک پر ڈالا ہوا تھا انڈونیشن پولیس والوں کو یہاں پر اس کی کار کریش اور اس کے ٹاکسک ریلیشنشپ کے بارے میں پتا چلا جب جون میں جیسکا کا ٹرائل شروع ہوا تو یہ ایک پبلک سپیکٹیکل بن چکا تھا سب بھی لوگ اس کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے اور انٹرنیٹ پر اپنی اپنی کانسپریسی تھیوری بنا رہے تھے اس ٹرائل کی شروعات میں پولیس والوں نے اپنی ریپورٹ سبمیٹ تو کی پر ان کے پاس کوئی بھی ایکزیکٹ پروف نہیں تھا جس میں جسے پولیس والوں دوبارہ انیلائز کیا گیا اور دیکھا کہ کیسے جیسی کا اس دن وقت سے پہلے کافی شاپ پر پہنچ گئی اور اپنی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے وہ ریسٹورینٹ کے کیمرہ اس کو چیک کر رہی تھی اس نے ٹائم سے پہلے درنگز منگا کر ان کے جیسی کا کو سیدھے سیدھے ایک پرائیم سسپیکٹ بنا رہے تھے یہاں تک کہ وہ اپنے سبھی ٹرائلز میں بھی ہستی ہوئی نظر آئی بہت ہی کم ایسے موقع ہوں گے جب وہ اپسیٹ ہوئی ہوگی پر اس ٹوری کو اور بھی کمپلیکیٹڈ بنایا جیسی کا کے ٹراؤزر پولیس والوں کے پاس سب سے زیادہ دو بڑے ایویڈنس مسنگ تھے پہلا تو یہ کہ مرنہ کی کافی میں سائنائیڈ کیسے پہنچا اور دوسرا یہ کہ جیسی کا کے پاس سائنائیڈ آیا کہا سے کیونکہ ایک ایسا سبسٹانس ہے جو سب سے زیادہ مشکل سے ملنے والا سبسٹانس ہے اور خاص طور سے انڈونیشیا میں بہت ریئر سے ریئر ملتا ہے اور یہ سارے آرگیومنٹ جیسی کا کے ڈیفینس میں گئے اور کوئی پروف نہ ملنے پر یہ کیس چار مہینوں تک چلا پر 27 اکٹوبر 2016 کو کو جیسی کا ونگزو کو مرنہ کے مرڈر کے لیے گلٹی قرار دے دیا اس کی منٹل ہیلتھ اور اس کے کوفی شوپ والے انسیڈنٹ کے بیسیز پر اس کوٹ کے فیصلے سے مرنہ کی فیملی بہت زیادہ خوش تھی کہ ان کے بیٹی کے کلر کو فائنلی سزا مل گئی پر وہ دکھی بہت تھے کیونکہ اب مرنہ ان کے ساتھ نہیں تھی جیسیقہ کو کوٹ نے بیس سال کی سزا سنائی اسے ڈیتھ پینلٹی نہیں دی گئی کیونکہ آسٹیلین اٹھورٹیز نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا یہاں جیسیقہ کو ہینڈ کف کرنے سے پہلے جیسیقہ نے ججز کے فیصلے کو انفیر کیا کرتا تھا اور اس حادثے کے بعد وہ انڈونیشیا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر میل باؤن چلا گیا ایک نئی لائف سٹارٹ کرنے کے لئے مرنہ اونیس تھی اور اپنے دوستوں اپنی فیملی کی جنوری کیا کرتی تھی پر ایک جیلیسی کے چلتے اس کی جان چلی گئی یہاں وہ صرف ستائیس سالوں کی تھی تو یہ تھی پوری کہانی مرنہ سالحین کی اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو یہ سٹوری پوری ڈیٹیل میں بتائی ہے کہ کیسے ایک جیلیسی کے چلتے ایک بیسٹ فرینڈ نے اپنے بیسٹ فرینڈ کو موت کے گھاٹ اتار دیا وجہ کیا تھی بس وہ اپنے بوئی فرینڈ کے ساتھ خوش تھی اور یہاں جو جیسی کا تھی اس کا بوئی فرینڈ اسے زیادہ بھاو نہیں دیا کرتا تھا وہ ہمیشہ ڈرگز کے نشے میں دھوت رہا کرتا تھا اسے زیادہ تر بولاتا نہیں تھا لیکن میرے مطابق اگر دیکھا جائے تو جیسی کا کی سزا بیس سال کی بہت کم ہے اب آپ بتائیے آپ لوگوں کی اس ٹوری کے بارے میں کیا رائے ہے تو آپ پلیز کمنٹ کر کے اپنی رائے جرور بتا دیجئے گا اور اگر آج آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک جرور کر دینا یار یاکی میں دیکھتا ہوں لائک بہت زیادہ کم آتے ہیں دس ہزار ویوز پر ہزار لائک بھی نہیں ہوتے یار لائک کے بٹن کو جرور دبا دیجئے گا کھر پیچھلی ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ تیز صوبہ کو کمنٹ پک می ڈو گی ڈے شاؤ آؤٹ ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور چکا دینے والی انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ